ایسی سنستہ بنانے کی سلحہ دی جس میں انفیکشن آس پاس نہ فیلے تو اس سے ادھے ہوا ڈیپ مالا گروپ آف انسٹیوشن یا ڈیپ مالا نرسنگ کالیج کا بنانے کے دوران ہم نے کئی ایکسپرٹ سے بات کی خاص طور سے کالیج کیسا بننا چاہیے اس دوران ہماری لاتویا کے ان آرٹس سے فیس بک پر ہی بات ہوئی اور جب ہم نے کہا کہ ہم اس طرح کی سنستہ بنانے کا پریاس کر رہے ہیں اور آپ کی بھی مدد چاہیے وہ آرٹسٹ ہیں ہم نے چکا کچھ ہمارے ہندوستانی کے لیے بھی آپ کوئی اس طرح کی پرتیمہ بنائیے یا ہمیں آئیڈیا دیجئے تو انہوں نے سہرشی کہا کہ میں یہی پرتیمہ آپ کے کالیج کو بھیٹ کر دیتا ہوں سن کے پہلی بار ہمیں وشواش نہیں ہوا بعد میں ان کے اسسسٹنٹ کا جب فون آیا واتسپ پر تو ہم نے ان سے کئی بار پوچھا کیا یہ صحیح ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دے رہے ہیں یا اس کی کاپی دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کھلے شفدوں میں کہا اور ایک انبند بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ یہ نشل کی سٹیچو دیں گے اس سٹیچو کو کوئی بیچ نہیں سکتا ہے اس سٹیچو کے آپ کاپیز نہیں بنا سکتے ہیں اور اس سٹیچو کی شاتھ ہمیشہ ریپبلک آف لیٹویا کا نام لکھنا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں دی ہے اور ان آرٹس ایگرز بکسے جی کا نام لکھنا ہوگا ہم نے ویسے ہی کیا جب اس سٹیچو کنٹینر سے یہاں آ گئی تب جا کے ہمیں وشواش ہوا کے واسطہ میں یہ دیکھنے میں بہت سندر ہے اور یہ سٹیچو ہم نے فرید پر روڈ پر ستھرپ اپنے سنسطان ڈیپ مالا کالیج آف نرسنگ میں لگایا ہے یہ ایگرز بکسے صاحب نے پہلی کوویڈ ویو کے دوران ڈاکٹرز کی پریشانی کو دیکھ کر کے یہ بنایا تھا وہ کسی کوویڈ آئی سیو کے بہار تھے اور ایک پیشن کے ایکسپائر ہونے کے بعد جب ڈاکٹر بہار آکے اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی یا سانس لے رہی تھی تو اس کو دیکھ کے وہ ہل گئے اور انہوں نے اتنی بڑی سٹیچو بنایا ہے یہ ریزن کا بنا ہوا سٹیچو ہے اس کا وجن دو ٹن ہے تو ایسی پکچر دیکھنے کے بات اور پچھلی دو سال میں ہماری دیکھنے کے بات ہم لوگ کو یہ لگنے لگا ہے کہ جتی بھی چیزیں سینٹ میں بھی پاسکل ہیں وہ سب ہو جائیں گی یا ہمیں اپنے لائک ٹائم میں دیکھنے کو ملے گی یہ میں آپ کو تھوڑا سی پرشتے بھول نہیں بتاؤں اس کے بعد میں مدر پہ آتا ہوں جو انہوں نے سوال پوچھا اس کا جواب نے پیپر میں بھی لکھتے دیا ہے لیکن میں دو سو سٹیچوز کپی بنا کے ہم لوگ کو بھینٹکیں یہ خالص دیکھیں یہ ہے شیرچک اس کہانی کا جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ جو سٹیچو ہے یہ ایک ماسٹر پیس ہے اور ایسی سٹیچو بریلی میں اور ہمارے کالج میں آ پانا ہمیں تو سپنے میں بھی وشواش نہیں ہو رہا ہے یہ سٹیچو جو ورلڈ دیکھات ہے یہ ہمارے کو ان کے کلاکار ایگس بکسے نے بھینٹ کر دی یہ ابھی بھی ایک سپنے جیسا ہے یہ سٹیچو کووٹ کی فرس ویپ کے دوران بنائی گئی تھی یہ بیس فٹ یا چھ میٹر کی ہے اس کا وجن دو ٹن کا ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے قریب چھ میٹر قریب تین میٹر ہے یہ سٹیچو وش بھر میں کورنا واریرز کورنا یدھاؤں کا یا ڈاکٹرز کا خاص طرح سے فیمری ڈاکٹرز کا پرائے یا پرتیک بن چکی ہے اس مورتی کے بننے کے بعد اسی طرح کے بہت سارے پریاس پورے وش بھر میں ہوئے کئی لوگوں نے اس سے ملتے جلتی مورتیاں بنائیں اور کئی لوگوں نے دیکھیں بہت سارے کام کیے گئے کورنا یدھاؤں کو سمانت کرنے کے لیے انکلوڈنگ یہاں پر ہیلکوپٹر سے پوش بڑھ سائے گئے لیکن آج بھی یہ سٹیچو میڈکس ٹو دہ ورلڈ کوویڈ واریرز کی نمبر ون پیچان مانی جاتی ہے میڈکل ہلکوں میں دیکھیں ہم لوگ ایک نرسنگ کالیج یا ایسا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پہ میڈکل سٹاف کو کوویڈ اور ایبولا اور دوسرے نیوکلی ڈیجاستر جو کی بائیو سیفٹی لیول فور یا بہت آگے کی بہت زیادہ گمبیر بیماریوں کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے بنانے کی سوچ رہے تھے تو اس میں پہلا ہم نے اپنے آرکیٹیکٹ انوپم سکسینہ جی سے بات کی تھی جنہوں نے شہر کے باہر بہت کھلا کھلا ہوا دار